لحس بن سعاد نے بیان کیا ان سے نافے نے ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنتے تھے اس کا نگینہ ہتھیلی کے حصے کی طرف رکھتے تھے پھر لوگوں نے بھی ایسی انگوٹھیاں بنوالی اس کے بعد ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے اور اپنی انگوٹھی اتار دی اور فرمایا کہ میں اسے پہنتا تھا اور اس کا نگینہ اندر کے جانب رکھتا تھا پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ابھی سے کبھی نہیں پہنوں گا پس لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں اتار کر پھینک دیں صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار چھے سو اکاون غہیب نے بیان کیا انہوں نے ایوب سے روایت کی انہوں نے ابو قلابہ سے انہوں نے ثابت بن دہاق سے انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسلام کے سوا کسی اور مذہب پر قسم کھائے پس وہ ایسا ہی ہے کیسی کہ اس نے قسم کھائی ہے اور جو شخص اپنے نفس کو کسی چیز سے ہلاک کرے وہ دوزخ میں اسی چیز سے عذاب دیا جاتا رہے گا اور مومن پر لانت بھیجنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے اور جس نے کسی مومن پر کفر کا الزام لگایا پس وہ بھی اس کے قتل کرنے کے برابر ہے صحیح بخاری حدیث سمر چھے ہزار چھے سو باون ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بنی اسرائیل میں تین شخص تھے اللہ نے ان کو آزمانا چاہا پھر سارا قصہ بیان کیا فرشتے کو کوڑی کے پاس بھیجا وہ اس سے کہنے لگا میری روزی کے سارے ذریعے کٹ گئے ہیں اب اللہ ہی کا آسرا ہے پھر تیرا یا اب اللہ ہی کی مدد درکار ہے پھر تیری پھر پوری حدیث کو ذکر کیا صحیح بخاری حدیث نمت چھے ہزار چھے سو ترے پن خبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان سوری نے انہوں نے عشعس بن عبی شہصہ سے انہوں نے معاویہ بن سوید بن مقرن سے انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری سند امام بخاری نے کہا اور مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے غندر محمد بن جعفر نے کہا ہم سے شعبہ نے انہوں نے عشعس سے انہوں نے معاویہ بن سوید بن مقرن سے انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھانے والے کو سچا کرنے کا حکم فرمایا صحیح بخاری حدیث نمت چھے ہزار چھے سو چون آسم الحول نے خبر دی کہا میں نے ابو عثمان سے سنا وہ عسامہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے آپ کو بلا بھیجا اس وقت آپ کے پاس عسامہ بن زید اور سعاد بن عبادہ اور عبی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے تھے صحابزادی صاحبہ نے کہلا بھیجا کہ ان کا بچہ مرنے کے قریب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے آپ نے ان کے جواب میں یوں کہلا بھیجا میرا سلام کہو اور کہو سب اللہ کا مال ہے جو اس نے لے لیا اور جو اس نے انعیت فرمایا اور ہر چیز کا اس کے پاس وقت مقرر ہے صبر کرو اور اللہ سے ثواب کی امید رکھو صحابزادی صاحبہ نے قسم دے کر پھر کہلا بھیجا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تشریف لائیے اس وقت آپ اٹھے ہم لوگ بھی ساتھ اٹھے جب آپ صحابزادی صاحبہ کے گھر پر پہنچے اور وہاں جا کر بیٹھے تو بچے کو اٹھا کر آپ کے پاس لائے آپ نے اسے گود میں بٹھا لیا وہ دم توڑ رہا تھا یہ حال پر ملال دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہن نکلے سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رونا کیسا ہے آپ نے فرمایا یہ رونا رحم کی وجہ سے ہے اور اللہ اپنے جس بندے کی دل میں چاہتا ہے رحم رکھتا ہے اور اللہ اپنے انہی بندوں پر رحم کرے گا جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمر 6665 اسماعیل بن عبی عویس نے بیان کیا انہوں نے کہا مجھ سے امام مالک نے انہوں نے ابن شہاب سے روایت کیا انہوں نے سعید بن مسیب سے روایت کیا انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں سے روایت کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے تین بچے مر جائیں تو اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوے گی مگر صرف قسم اتارنے کے لیے صحیح بخاری حدیث نمر 6656 شعبہ نے بیان کیا ان سے معبد بن خالد نے کہا میں نے حارسہ بن وحب رضی اللہ عنہ سے سنا کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ میں تم کو بتلاوں بہشتی کون لوگ ہیں ہر ایک غریب ناتوان جو اگر اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اس کو سچا کرے اس کی قسم پوری کر دے اور دوزخی کون لوگ ہیں ہر ایک موٹا لڑکا مغرور اور فسادی صحیح بخاری حدیث نمر 6657 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون لوگ اچھے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا زمانہ پھر وہ لوگ جو اس سے قریب ہوں گے پھر وہ لوگ جو اس سے قریب ہوں گے اس کے بعد ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جس کی گواہی قسم سے پہلے زبان پر آ جایا کرے گی اور قسم گواہی سے پہلے ابراہیم نے کہا کہ ہمارے اساتذہ کرام جب ہم کم عمر تھے تو ہمیں قسم کھانے سے منع کیا کرتے تھے کہ ہم گواہی یا اہد میں قسم کھائیں صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار چھے سو اٹھاون ابو وائل نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹی قسم اس مقصد سے اٹھائی کہ کسی مسلمان کا مال اس کے ذریعے ناجائز طریقے پر حاصل کرے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غزبناک ہوگا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق نازل کی قرآن مجید میں کہ بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کے اہد کے ذریعے خریدتے ہیں صحیح بخاری حدیث سمجھے ہزار چھے سو انسٹھ سلمان نے بیان کیا کہ پھر عشعص بن قائص رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے اور پوچھا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ تم سے کیا بیان کر رہے تھے ہم نے ان سے بیان کیا تو عشعص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آیت میرے اور میرے ایک ساتھی کے بارے میں نازل ہوئی تھی ایک کونے کے سلسلے میں ہم دونوں کا جھگڑا تھا صحیح بخاری حدیث نمجھے ہزار چھے سو ساٹھ خطادہ نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم برابر یہی کہتی رہے گی کہ کیا کچھ اور ہے کیا کچھ اور ہے آخر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھتے گا تو وہ کہہ اٹھے گی بس بس میں بھر گئی تیری عزت کی قسم اور اس کا بعض حصہ بعض کو کھانے لگے گا اس روایت کو شعبہ نے قطادہ سے نقل کیا صحیح بخاری حدیث نمجھے ہزار چھے سو اک سٹھ یونس نے بیان کیا کہا کہ میں نے زہری سے سنا کہا کہ میں نے ارغا بن زبیر سعید بن مصیب القما بن وقاس اور عبیداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بات کے متعلق سنا کہ جب تحمت لگانے والوں نے ان پر تحمت لگائی تھی اور اللہ نے ان کو اس سے بری قرار دیا تھا اور ہر شخص نے مجھ سے پوری بات کا کوئی ایک حصہ ہی بیان کیا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور عبداللہ بن عبی کے بارے میں مدد چاہی پھر اسید بن حزیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ کے قسم العمر اللہ ہم ضرور اسے قتل کر دیں گے مفصل حدیث پیچھے گزر چکی ہے صحیح بخاری حدیث تمہ چھے ہزار چھ سو باسٹھ یحیاء قطان نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ آیت اللہ تعالیٰ تم سے لغو قسموں کے بارے میں پکڑ نہیں کرے گا راوی نے بیان کیا کہ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آیت لا واللہ بلا واللہ بے ساختہ جو قسم عادت بنا لی جاتی ہیں کے بارے میں نازل ہوئی تھی صحیح بخاری حدیث نمت چھے ہزار چھ سو سترے سٹھ زرارہ بن عوفہ نے بیان کیا ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ان غلطیوں کو معاف کیا ہے جن کا صرف دل میں وسوسہ گزرے یا دل میں اس کے کرنے کی خواہش پیدا ہو مگر اس کے مطابق عمل نہ ہو اور نہ بات کی ہو صحیح بخاری حدیث نمت چھے ہزار چھ سو چون سٹھ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا میں قربانی کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلان فلان ارکان کو فلان فلان ارکان سے پہلے خیال کرتا تھا اس لیے غلطی سے ان کو آگے پیچھے ادا کیا اس کے بعد دوسرے صحاب کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلان فلان ارکان حج کے مطالق یوں ہی خیال کرتا تھا ان کا اشارہ حلق رمی اور نہر کی طرف تھا آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں ہی کر لو تقدیم و تاخیر کرنے میں آج ان میں سے کسی کام میں کوئی حرج نہیں ہے چنانچہ اس دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس مسئلے میں بھی پوچھا گیا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ کر لو کوئی حرج نہیں صحیح بخاری حدیث نمہ 6665 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں نے رمی کرنے سے پہلے توافظ زیارت کر لیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں دوسرے نے کہا کہ میں نے زباہ سے پہلے سر منڈوا لیا ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں تیسرے نے کہا کہ میں نے رمی کرنے سے پہلے ہی زباہ کر لیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں صحیح بخاری حدیث نمہ 6666 عبیداللہ بن عمر نے بیان کیا ان سے سعید بن عبی سعید نے اور ان سے حضرت ابو حریر عردی اللہ انہوں نے کہ ایک صحابی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کنارے میں تشریف رکھتے تھے پھر وہ صحابی آئے اور سلام کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا پھر نماز پڑھ اس لیے کہ تُو نے نماز نہیں پڑھی وہ واپس گئے اور پھر نماز پڑھ کر آئے اور سلام کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ واپس جا اور نماز پڑھ کیونکہ تُو نے نماز نہیں پڑھی آخر تیسری مرتبہ وہ صحابی بولے کہ پھر مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تُم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو پہلے پوری طرح وضو کر لیا کرو پھر قبلہ روح ہو کر تکبیر کہو اور جو کچھ قرآن مجید تمہیں یاد ہے اور تم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو اسے پڑھا کرو پھر رکو کرو اور سکون کے ساتھ رکو کرو پھر تم اپنا سر اٹھاؤ اور جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو سجدہ کرو جب سجدے کی حالت میں اچھی طرح ہو جاؤ تو سجدے سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے ہو جاؤ اور اتمنان سے بیٹھ جاؤ پھر سجدہ کرو تو سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ یہ عمل تم اپنی پوری نماز میں کرو صحیح بخاری حدیث 4666 عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب اہد کی لڑائی میں مشرق شکست کھا گئے اور اپنی شکست ان میں مشہور ہو گئی تو ابلیس نے چیخ کر کہا مسلمانوں سے کہ اے اللہ کے بندوں پیچھے دشمن ہیں چنانچہ آگے کے لوگ پیچھے کی طرف پل پڑے اور پیچھے والے مسلمانوں ہی سے لڑ پڑے اس حالت میں حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ ان کے مسلمان والد کو بے خبری میں مار رہے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ یہ تو میرے والد ہیں جو مسلمان ہیں میرے والد عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم لوگ پھر بھی باز نہیں آئے اور آخر انہیں قتل ہی کر ڈالا حضیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تمہاری مغفرت کرے اور وہ نے بیان کیا کہ حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کو اپنے والد کی اس طرح شہادت کا آخر وقت تک رنج اور افسوس ہی رہا جہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے صحیح بخاری حدیث سمجھے 1668 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھا ہو اور بھول کر کھا لیا ہو تو اسے اپنا روزہ پورا کر لینا چاہیے کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے صحیح بخاری حدیث سمجھے 1679 حضرت عبداللہ بن بحینیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور پہلی دو رکعات کے بعد بیٹھنے سے پہلے ہی اٹھ گئے اور نماز پوری کر لی جب نماز پڑھ چکے تو لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا انتظار کیا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کیا پھر سجدے سے سر اٹھایا اور دوبارہ تکبیر کہہ کر سجدہ کیا پھر سجدے سے سر اٹھایا اور سلام پھیرا صحیح بخاری حدیث سمجھے 1670 منصور بن معتمر نے بیان کیا ان سے ابراہیم نخی نے ان سے علقامانے اور ان سے ابن مسود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زہر کی نماز پڑھائی اور نماز میں کوئی چیز زیادہ یا کم کر دی منصور نے بیان کیا کہ مجھے معلوم نہیں ابراہیم کو شبا ہوا تھا یا القما کو بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کچھ کمی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا بات ہے لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس طرح نماز پڑھائی ہے بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دو سجدے صحف کے کیے اور فرمایا یہ دو سجدے اس شخص کے لیے ہیں جسے یقین نہ ہو کہ اس نے اپنی نماز میں کمی یا زیادتی کر دی ہے اسے چاہیے کہ صحیح بات تک پہنچنے کے لیے ذہن پر زور ڈالے اور جو باقی رہ گیا ہو اسے پورا کرے پھر دو سجدے صحف کے کر لے صحیح بخاری حدیث نمہ 6671 حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے ابی بن کعب رضی اللہ انہوں نے بیان کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آیت لَا تُوَاخِذْنِ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْحِقْنِي مِنْ اَمْرِ اُسْرَا کے متعلق کے پہلی مرتبہ اعتراض موسیٰ علیہ السلام سے بھول کر ہوا تھا صحیح بخاری حدیث نمہ 6672 حضرت برعہ بن عاظب رضی اللہ انہوں نے بیان کیا ان کے یہاں کچھ ان کے مہمان ٹھیرے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ان کے واپس آنے سے پہلے جانور زباہ کر لیں تاکہ ان کے مہمان کھائیں چنانچہ انہوں نے نماز عید العزاہ سے پہلے جانور زباہ کر لیا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے حکم دیا کہ نماز کے بعد دوبارہ زباہ کریں ورار رضی اللہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس ایک سال سے زیادہ دودھ والی بکری ہے جو دو بکریوں کے گوشت سے بڑھ کر ہے ابن عون شعبی کی حدیث کے اس مقام پر ٹھہر جاتے تھے اور محمد بن سیرین سے اس حدیث کی طرح حدیث بیان کرتے تھے اور اس مقام پر رکھ کر کہتے تھے کہ مجھے معلوم نہیں یہ رخصت دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے یا صرف برآ رضی اللہ انہوں کے لیے ہی تھی اس کی روایت عیوب نے ابن سیرین سے کی ہے ان سے انس رضی اللہ انہوں نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری حدیث نمٹ 6673 سلمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے ان سے اسود بن قیس نے کہا میں نے جندب رضی اللہ انہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں اس وقت تک موجود تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی پھر خطبہ دیا اور فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے زباہ کر لیا ہو اسے چاہیے کہ اس کی جگہ دوسرا جانور زباہ کرے اور جس نے ابھی زباہ نہ کیا ہو اسے چاہیے کہ اللہ کا نام لے کر جانور زباہ کرے صحیح بخاری حدیث نمٹ 6674 فراس نے بیان کیا کہا کہ میں نے شعبی سے سنا انہوں نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ انہوں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا والدین کی نافرمانی کرنا کسی کی ناحق جان لینا اور یمین غموس قصداً جھوٹی قسمیں کھانے کو کہتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمٹ 6,675 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹی قسم اس طور پر کھائی کہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کرے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر نہایت ہی غصہ ہوگا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق وحی کے ذریعے نازل کی کہ بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کے اہد اور اپنی قسموں کے بدلے میں دنیا کی معمولی پونجی خریدتے ہیں آخر آیت تک صحیح بخاری حدیث نمٹ 6,676 حضرت عبداللہ یہ حدیث بیان کر چکے تھے اتنے میں عشعص بن قیس رضی اللہ عنہ آئے اور پوچھا کہ ابو عبدالرحمن نے تم لوگوں سے کیا حدیث بیان کی ہے لوگوں نے کہا اس مضمون کی انہوں نے کہا کہ جی یہ آیت تو میرے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی میرے ایک چچزاد بھائی کی زمین میں میرا ایک کونہ تھا اس کے جھگڑے کے سلسلے میں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گواہ لاؤ ورنہ مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو وہ جھوٹی قسم کھالے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹی قسم بدنیتی کے ساتھ اس لیے کھائی کہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال ہڑپ کر جائے تو قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اللہ اس پر انتہائی غزبناک ہوگا صحیح بخاری حدیث تمہ چھے 1677 حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میرے ساتھیوں نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سواری کے جانور مانگنے کے لیے بھیجا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے لیے کوئی سواری کا جانور نہیں دے سکتا کیونکہ موجود نہیں ہیں جب میں آپ کے سامنے آیا تو آپ کچھ خفگی میں تھے پھر جب دوبارہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کے پاس جا اور کہہ کیا اللہ تعالیٰ نے یا یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے سواری کا انتظام کر دیا صحیح بخاری حدیث تمہر 6678 یونس بن یزید علی نے بیان کیا کہا کہ میں نے زہری سے سنا کہا کہ میں نے عروہ بن زبیر سعید بن مصیب القمہ بن وقاس اور عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ رضی اللہ عنہم سے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان کی بات کے متعلق جب ان پر اتحام لگانے والوں نے اتحام لگایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس اتحام سے بری قرار دیا تھا ان سب لوگوں نے مجھ سے اس قصے کا کوئی ایک ٹکڑا بیان کیا اس حدیث میں یہ بھی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ بلا شبا جن لوگوں نے جھوٹی تحمت لگائی ہے دس آیتوں تک جو سب کی سب میری پاکی بیان کرنے کیلئے نازل ہوئی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مستح رضی اللہ عنہ کے ساتھ قرابت کی وجہ سے ان کا خرچ اپنے ذمہ لیے ہوئے تھے کہا کہ اللہ کی قسم اب کبھی مستح رضی اللہ عنہ پر کوئی چیز ایک پیسہ خرچ نہیں کروں گا اس کے بعد کہ اس نے عائشہ رضی اللہ عنہ پر اس طرح کی جھوٹی تحمت لگائی ہے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی وَلَا يَعْتَلِ عُلِ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَسَعْتِ عَنْيُوتُ عُلِ الْقُرْبَى ابو بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے اس پر کہا کیوں نہیں اللہ کی قسم میں تو یہی پسند کرتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کر دے سنانچہ انہوں نے پھر مستح رضی اللہ عنہ کو وہ خرچ دینا شروع کر دیا جو اس سے پہلے انہیں دیا کرتے تھے اور کہا کہ اللہ کی قسم میں اب خرچ دینے کو کبھی نہیں روکوں گا صحیح بخاری حدیث سمجھے 1689 زہدم نے بیان کیا کہ ہم ابو موسیٰ شعری رضی اللہ انہوں کے پاس تھے تو انہوں نے بیان کیا کہ میں قبیل عشر کے چند ساتھیوں کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ غصے میں تھے پھر ہم نے آپ سے سواری کا جانور مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھالی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس کا انتظام نہیں کر سکتے اس کے بعد فرمایا واللہ اللہ نے چاہا تو میں کبھی بھی اگر کوئی قسم کھالوں گا اور اس کے سوا دوسری چیز میں بھلائی دیکھوں گا تو وہی کروں گا جس میں بھلائی ہوگی اور قسم توڑ دوں گا سہی بخاری حدیث نمجھے 1680 حضرت مصیب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت قریب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ لا الہ الا اللہ تو میں آپ کے لیے اللہ کے جہاں جھگڑ سکوں گا سہی بخاری حدیث نمجھے 1681 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمیں جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن ترازو پر آخرت میں بھاری ہیں اور اللہ رحمان کے یہاں پسندیدہ ہیں وہ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم سہی بخاری حدیث نمجھے 1682 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کلمہ اور میں نے اسی پر قیاس کرتے ہوئے دوسرا کلمہ کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مر جائے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا اور میں نے دوسری بات کہی کہ جو شخص اس حال میں مر جائے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوگا وہ جنت میں جائے گا صحیح بخاری حدیث سمجھے 1683 انصر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ اعلق کیا یعنی قسم اٹھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں ایک مہینے تک نہیں جائیں گے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے میں انتیس دن تک قیام بزیر رہے پھر وہاں سے اترے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلق ایک مہینے کے لیے کیا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ انتیس دن کا ہے صحیح بخاری حدیث سمجھے 1684 حضرت صحل بن سعاد رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو اسید رضی اللہ انہوں نے نکاح کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شادی کے موقع پر بلایا دلہن ہی ان کی میزبانی کا کام کر رہی تھی پھر حضرت صحل رضی اللہ انہوں نے لوگوں سے پوچھا تمہیں معلوم ہے میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پلایا تھا کہا کہ رات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے کھجور ایک بڑے پیالے میں بھگو دی تھی اور صبح کے وقت اس کا پانی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا تھا حضرت صعودہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ان کی ایک بکری مر گئی تو اس کے چمڑے کو ہم نے دباغت دے دیا پھر ہم اس کی مشک میں نبیز بناتے رہے یہاں تک کہ وہ پرانی ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پائے در پہ تین دن تک سالن کے ساتھ کیہوں کی روٹی نہیں کھا سکے یہاں تک کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جا ملے اور ابن کثیر نے بیان کیا کہ ہم کو صفیان نے خبر دی کہ ہم سے عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ انہوں نے یہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمر 6687 حضرت انس بن مالک رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو تلہ رضی اللہ انہوں نے اپنی بیوی ام سلیم رضی اللہ انہوں سے کہا کہ میں سن کر آ رہا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز فاقوں کی وجہ سے کمزور پڑ گئی ہے اور میں نے آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقے کا اندازہ لگایا ہے کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے انہوں نے کہا کہ ہاں چنانچہ انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالی اور ایک اوڑنی لے کر روٹی کو اس کے ایک کونے سے لپیٹ دیا اور اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجوایا میں لے کر گیا تو میں نے دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ ہیں میں ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں ابو تلہ رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے میں نے ارز کی جی ہاں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا جو ساتھ تھے کہ اٹھو اور چلو میں ان کے آگے آگے چل رہا تھا آخر میں حضرت ابو تلہ رضی اللہ عنہ کے یہاں پہنچا اور ان کو اطلاع دی ابو تلہ رضی اللہ عنہ نے کہا امہ سلیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور ہمارے پاس تو کوئی ایسا کھانا نہیں ہے جو سب کو پیش کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے پھر حضرت ابو تلہا رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو تلہا رضی اللہ عنہ گھر کی طرف پڑھے اور اندر گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلیم رضی اللہ عنہ جو کچھ تمہارے پاس ہے میرے پاس لاؤ وہ یہی روٹیاں لائیں راوی نے بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان روٹیوں کو چورا کر دیا گیا اور ام سلیم رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک گھی کی کپی کو نچوڑا گویا یہی سالن تھا اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ اللہ نے چاہا دعا پڑھی اور فرمایا کہ دس دس آدمیوں کو اندر بلاؤ انہیں بلائیا گیا اور اس طرح سب لوگوں نے کھایا اور خوب سیر ہو گئے حاضرین کی تعداد ستر یاسی آدمیوں کی تھی صحیح بخاری حدیث نمت چھے ہزار چھے سو اٹھاسی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بلا شبا عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور انسان کو وحی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا پس جس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو واقعی وہ انہی کے لیے ہوگی اور جس کی حجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہوگی تو اس کی حجرت اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے حجرت کی صحیح بخاری حدیث نمت چھے ہزار چھے سو نواسی عبد الرحمن بن عبداللہ بن قاب بن مالک نے خبر دی انہیں عبداللہ بن قاب نے کہ جب حضرت قاب رضی اللہ عنہ نابینا ہو گئے تھے تو ان کی اولاد میں ایک یہی کہیں آنے جانے میں ان کے ساتھ رہتے تھے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت قاب بن مالک رضی اللہ عنہ سے ان کے واقعہ اور آیت وَعَلَى الصَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا کے سلسلے میں سنا انہوں نے اپنی حدیث کے آخر میں کہا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشکش کی کہ اپنی توبہ کی خوشی میں میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت میں صدقہ کر دوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اپنا کچھ مال اپنے پاس ہی رکھو یہ تمہارے لئے بہتر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار چھے سو نوے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت زینب بن تحجش رضی اللہ عنہ کے یہاں رکھتے تھے اور شہد پیتے تھے پھر میں نے ارم المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ نے اہد کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو وہ کہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موں سے مغافیر کی بو آتی ہے آپ نے مغافیر تو نہیں کھائی ہے چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک کہ یہاں تشریف لائے تو انہوں نے یہی بات آپ سے پوچھی آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میں نے شہد پیا ہے زینب بن تحجش رضی اللہ عنہ کے یہاں اور اب کبھی نہیں پیوں گا کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ واقعی اس میں مغافیر کی بو آتی ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اے نبی آپ ایسی چیز کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لئے حلال کی ہے ان تتوبہ الاللہ میں عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے اور اس اسرن نبی علیہ بعد عزواجہی حدیثہ سے اشارہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی طرف ہے کہ نہیں میں نے شہد پیا ہے اور مجھ سے ابراہیم بن موسیٰ نے ہشام سے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب کبھی میں شہد نہیں پیوں گا میں نے قسم کھا لی ہے تم اس کی کسی کو خبر نہ کرنا پھر آپ نے اس قسم کو توڑ دیا صحیح بخاری حدیث سمر چھے ہزار چھے سو اکانوے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا لوگوں کو نظر سے منع نہیں کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کسی چیز کو نہ آگے کر سکتی ہے نہ پیچھے البتہ اس کے ذریعے بخیل کا مال نکالا جا سکتا ہے صحیح بخاری حدیث سمر چھے ہزار چھے سو بانوے عبداللہ بن مرہ نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے منع فرمایا تھا اور فرمایا تھا کہ وہ کسی چیز کو واپس نہیں کر سکتی البتہ اس کے ذریعے بخیل کا مال نکالا جا سکتا ہے صحیح بخاری حدیث سمر چھے ہزار چھے سو تیرانوے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر انسان کو کوئی ایسی چیز نہیں دیتی جو اس کے مقدر میں نہ ہو البتہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بخیل سے اس کا مال نکلواتا ہے اور اس طرح وہ چیزیں صدقہ کر دیتا ہے جس کی اس سے پہلے کبھی امید نہیں کی جا سکتی تھی صحیح بخاری حدیث سمر چھے ہزار چھے سو چورانوے زہدم بن مضرب نے بیان کیا کہا کہ میں نے عمران بن حسین سے سنا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر میرا زمانہ ہے اس کے بعد ان کا جو اس کے قریب ہوں گے اس کے بعد وہ جو اس سے قریب ہوں گے عمران نے بیان کیا کہ مجھے یاد نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بعد دو کا ذکر کیا تھا یا تین کا فرمایا کہ پھر ایک ایسی قوم آئے گی جو نظر مانے گی اور اسے پورا نہیں کرے گی خیانت کرے گی اور ان پر اعتماد نہیں رہے گا وہ گواہی دینے کے لیے تیار رہیں گے جبکہ ان سے گواہی کے لیے کہا بھی نہیں جائے گا اور ان میں موٹاپا عام ہو جائے گا صحیح بخاری حدیث سمر چھے ہزار چھے سو پچانوے امام مالک نے بیان کیا ان سے طلحہ بن عبد المالک نے ان سے قاسم نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس کی نظر مانی ہو کہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اسے اطاعت کرنی چاہیے لیکن جس نے اللہ کی معاصیت کی نظر مانی ہو اسے معاصیت نہ کرنی چاہیے صحیح بخاری حدیث سمر چھے ہزار چھے سو چھے انوے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات کا اعتقاف کروں گا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کر صحیح بخاری حدیث سمر چھے ہزار چھے سو ستانوے سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نظر کے بارے میں پوچھا جو ان کی والدہ کے ذمہ باقی تھی اور ان کی موت نظر پوری کرنے سے پہلے ہو گئی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پتوہ اس کا دیا کہ نظر وہ اپنی ماں کی طرف سے پوری کر دیں چنانچہ بعد میں یہی طریقہ مسنونہ قرار پایا صحیح بخاری حدیث نمر چھے ہزار چھے سو اٹھانوے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ارز کیا کہ میری بہن نے نظر مانی تھی کہ حج کریں گی لیکن اب ان کا انتقال ہو چکا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتے انہوں نے ارز کی ضرور ادا کرتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کا قرض بھی ادا کرو کیونکہ وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کا قرض پورا ادا کیا جائے صحیح بخاری حدیث نمر چھے ہزار چھے سو اٹھانوے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی نظر مانی ہو اسے چاہیے کہ اطاعت کرے اور جس نے گناہ کرنے کی نظر مانی ہو پس وہ گناہ نہ کرے صحیح بخاری حدیث نمر چھے ہزار سات سو